دمو سے آئی بڑی خبر کے ساتھ دمو سے ہندو سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے گنگا جمنا سکول ماملے میں بتا جارہا ہے یہ ہندو سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے کرتے کیا ہے گنگا جمنا سکول ماملے میں سیاہی پھیکی گئی ہے دکاری کی بھومی کا پر سوال اٹھنے پر سیاہی کانڈ ہوا ہے جلا شکشہ دیکاری ایس کے مشرہ پر سیاہی پھیکی گئی ہے جلا شکشہ دیکاری کا جو سناتان اور ہندو سماج کی خلاف جو سڑیند تھا اس سے ہندو سماج آکرسط تھی میں نے تین دن پہلے ہی گھوٹنا کی تھی کہ جلا شکشہ دیکاری کے محبت پر کالک پھوتوں گا اور جلا شکشہ دیکاری بار بار بستے نیار آ رہے تھے آج ہم لوگوں نے جلا شکشہ دیکاری کے محبت پر کالک پھوتی ہے اور میں کہنا چاہیتا ہوں جو بھی ایدیکاری کرمچاری ایدی ہندو سماج کو کچھلنے کا پریاس کریں گے تو ہندو یوہ سانت بٹنے والا نہیں ہیں ایٹ کا جا فتر دیا جائے گا جلا شکشہ دیکاری نے جس پرکار سے گنگا جمنا سکول والوں نے سمپون ہندو سماج کا ایبا سناتن کا اپمان کیا تھا اور ہمارے رشت جلا شکشہ دیکاری نے پیسے لے کر اس کو ترانت رفہ دفہ کر دیا یہ سمپون ہندو سماج کا اپمان تھا آج ہم لوگوں نے مو کالا گار کے جلا شکشہ دیکاری کا جواب دیا ہے نیوزیٹین سمواد آتا آشیش جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش معاملہ تو لگاتار بڑھا رہا ہے لیکن اب ہندو سنگٹنوں کے نشانے پر زلا شکشہ دیکاری بھی آگئے نشیطی پرشانت ہے معاملہ ہے زلا شکشہ دیکاری کے اوپر سیاہی پھیکنے کا اس میں جو دونوں لوگوں کے ہم نے بائٹ دکھائی ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کار کرتا ہے ایک تو بھار جنتہ پارٹی کے جلا اپادیکشے اور ایک اور پدادیکاری ہے ان کے دوارا یہ ہے کالک فیکے کے جس میں ہندو سنگٹن کے کار کرتا بھی اپستے تھے تو جلا شکشہ دیکاری کے اوپر سیاہی پھیکنے کا معاملہ یہ سامنے آیا ہے اس معاملے کو گنگا جمنا اسکول سے جوڑ کر کے پوری طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور معاملہ اسی سے جوڑا ہوا بھی ہے کیونکہ لگاتار گنگا جمنا اسکول کا جو معاملہ ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے جلا شکشہ دیکاری کی بھومی کا پر ہندو سنگٹن بھاجپک لوگ لگاتار سوال کھڑے کر رہے تھے اور اسی کو لے کر کے یہ سیاہی فیکی گئی ہے پریشان جی شکریہ آشیز جانکاری کے لیے تو جلا شکشہ دیکاری کے چہرے پر سیاہی فیکی گئی ہے دموں میں آگے بڑھیں گے گوالے سے بڑی خبر ہے اس وقت کی کلیکٹریٹ میں فریادی نے آتمتیا کی کوشش کی ہے جن سنوائی کے دوران دوپٹے سے فانسی لگانے کا پریاس کیا پریادی نے سرکشہ کرمیوں نے حالانکہ محلہ کو سمیر رہتے پکڑ لیا محلہ کو ایک سو آٹھ ایمبولنس سے مرار زلہ اسپطال پہنچایا گیا ہے زمین کی سمسیہ سے جوج جڑے معاملے کی سنوائی نہ ہونے سے محلہ پریشان کی محلہ نے پٹواری پر رشوت مانگنے کا عروپ لگایا تھا سیمانکن کے بدلے پچیس ہزار روپے کی رشوت شکایت کر چکی ہے اور بار بار شکایت کی بعد بھی کاروائی نہیں ہونے سے محلہ پریشان تھی جس کے بعد وہ کلیکٹریٹ پہنچی تھی اور وہیں پر اس نے فانسی لگانے کی کوشش کی سوشیل کوشک نیوز 18 سموہ داتا گوالیر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل کلیکٹریٹ پریسر میں اگر اس طرح کی کوشش ہوئے تو یہ پریشانی کا سبب بھی ہے دوسرا یہ کی جو سمسیہ تھی فریادی کی اس پر کوئی سنگیان لیا گیا کیا ابھی بلکل دیکھیں گوالیر جلے کے بھونپورا گاؤں کی رہنے والی ہے ایک محلہ ہے سرو جاتا اونام کی ان کے پتی کا دیہان تھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پچیس مائی کو گوالیر میں ایک آویدن دیا تھا آن لائن جس میں یہ کہا تھا کہ ان کا ناممترن کیا جائے اور اس کے لئے سیمانکن کے لئے بھی آویدن دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ سیمانکن کے لئے جب وہ آن لائن آویدن کرنے کے بعد ادھیکاریوں سے ملی تو وہاں پٹواری اور ریوینیو انسپیکٹر ہیں انہوں نے ان سے پچیس ہزار روپے کی مانگ کی اور نا کرنے کی دشاہ میں انہوں نے ان کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اسی بات سے وہ دکھی تھی آج شکایت کرنے پہنچی تھی جب آج بھی ان کو لگا کہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی تو اپنے ڈپٹے سے فانسی لگانے کی کوشش کی اس کے بعد ادھیکاریوں نے سرکشہ کریوں نے ان کو بچایا مرار اسپطال بھیجا ہے ابھی ان کی حالت بڑھیا ہے اور ادھیکاریوں نے کہا کہ اس معاملے میں جانچ کی جائے گی اور تتکال کا روائی کی جائے گی چلے بہت شکریہ دنواد سوشیلس پوری جانکاری کے لئے آگے بڑھیں گے رایت پور سے بڑی خبر ہے بہت منزلہ ایمارت سے گر کر محلہ کی موت ہو گئی ہے گھر میں کام کر رہی محلہ کی کھڑکی سے گر کر جانچ لگی اور اب مرتک محلہ کے پتی نے خطیا کر پھینکنے کا عارف لگایا ہے پنڈری پولس معاملے کی جانچ میں جھٹی آپ کو ایک بار پھر بتا دیں رائی پور کا یہ معاملہ ہے جہاں بہت منزلہ ایمارت سے ایک محلہ نیچے آگری گھر میں کام کر رہی محلہ نیچے آگری گھٹنا ستھل پر ہی اس کی موت ہو گئی ہے اور جہاں جس گھر سے یہ حادثہ ہوا ہے وہاں یہ طرف سے یہ حادثہ بتا گیا جبکہ جمرتک محلہ کا پتی ہے وہ اسے حتیہ قرار دے رہا ہے کوئی بھی بات نہیں ہے اگر جو وہ میڈم کیا سے وہ گیری بھی سپلی لینے کے لئے ان کے کہنے کا مطابق سپلی لینے کے لئے گیری ٹھیک ہے گیری تو ہمارا گریپ انسان کا جان ہے کی نہیں ہے لیکن وہ میڈم تھوڑا سے دینے بھی نہیں آئی ہے گاڑ والے لوگ ہم کو بینہ انٹری سے بھسنے نہیں دیتے ہیں اور جس کے گھر سے مرڈر ہوا اس کو کیوں بھاگنے کے مدد کیے ہیں گاڑ والے پوچھتا پولیس تو آئی ہے جانچ کرنے ہیں گاڑ میں بھائی نہیں ٹکتی ہے اسی لئے اس کو مارے ہیں کیونکہ وہ لوڑی سے جوہاں گھر ہوتی ہیں تو ان کے گھر مالک آنا چاہیے پانی پھلانا چاہیے ہی مالکونی پھلانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ کیوں نہیں لگتی ہے اگر گری تو ہی نیچہ کیوں گریو ہی مارتی تشتیر بنائی کام کرنے آئی تھی مانو کے مانو کے بس یہ کچھ لاتے تھے تھوڑا بولتی ہی تھی میرے کو آ کے مانو کے چلااتے ہیں جو بھائت ہے ان کا کتھنے سالوں سے کام کرنے ہیں یہ ابھی ابھی کام کرنے ہیں دو دائی مینے سے مرے کو یہ لگتا ہے کہ مار کے پھیکے ہیں اپنے سے گیری نہیں سکتی کیونکہ صوبے میرے ساتھ اچھے سے کھانا ہوں نہ کھا کے لکھ لیے گھر سے اور میرے کو جب ہوا یہ گھٹنا جب ہوا تو میرے کو توراں پتہ نہیں چلا اور ہوا بھی تو ان کے گھر سے جب گیرا تو ان کے بائی لوگوں کہاں تھے ان کے ساتھ تو ایک جن لیڈیس اور کام کرتی ہے میرے میسے کے ساتھ تو او لیڈیس کہاں تھی تو مارے ہیں ہاں میرے کو لگتا ہے مارے ہیں لیکن میں چاہتا کہ مجھے نیاہی چاہیے میرا چھوٹا سا بچہ ہے پہنچ سال کا آپ کو اندیشہ ہتیا ہوا ہے ہاں ہتیا ہی ہوا ہے تو رائیفور کا اماملہ جہاں بہو مزلہ امارت سے اوپری منزل سے ایک محلہ نیچے آگری گھٹنا اس تھل پر ہی اس کی موت ہو گئی ہے اور اب پنڈری پلس پورے معاملے کی چھانبین میں جھوٹی ہوئی ہے جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور آپ کو بالا گھاٹ لیے چلتے ہیں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پہنچے ہیں بالا گھاٹ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں بالا گھاٹ کی آپ کے کھاتے میں اب دس تاریخ کو میں پیسہ ڈالوں گا سام کو ڈالوں گا گیارہ کو صبح آپ کے کھاتے میں ایک ہزار روپیہ پہلا پہنچ جائے گا ایک ہزار تو ایک ہزار نہیں ایک روپیہ پہلے بھی ڈالا میں نے پتا ہے کی نہیں ارے پتا ہے کی نہیں ایک روپیہ پہلے ڈالا ہے میں نے کہا ٹیسٹ کر لو سبراج روپیہ جارہا کی نہیں بتا چلا آدھی بہنوں کے کھاتے میں گئی نہیں تو ہم کا پہلے ایک روپے یہ ڈال کے دیکھو کتنے بہنوں کے کھاتے میں جاتا ہے تو پہلے مہینہ ایک ہزار ایک روپیہ بہنوں کے کھاتے میں آئے گا ایک ہزار ایک روپیہ میری بہنوں میں سچ مچ میں یہ یوجنا بنا کے اتنا پرسند ہوں آپ کلپنا نہیں کر سکتی بہنوں کی چہرے کی خوشی میری جندگی کو سفل بنا دیتی ہے کہ سیوراج تیرا مکھ منتری بننا سار تھا کھو گیا رہے تو اپنے بہنوں کے کام آ گیا اور کل ملا کے کتنی بہن ایک کرو پچیس لاکھ بہنوں کے فارم سیکرت ہو گئے اور ایک ہزار روپیہ مہینہ مطلب سال میں کتنے ملیں گے جو اور سے بتاؤ بارہ ہزار اور میری بہن اگر گھر میں جٹھانی ہیں دیورانی ہیں تو ان کو بھی ملے گا اگر دو بہو ہے تو دونوں کو ملے گا تین ہے تو بڑی کو بھی دوں گا مجھلی کو بھی دوں گا چھوٹی کو بھی دوں گا بہر اپنی بہن کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تو جن کے گھر دو ہے ان کو چوبیس ہجار جن کے گھر تین ہے ان کو چھتیس ہجار اور اگر کسان ہے تو دس ہجار روپیہ اور چھے پی ایم صاحب کے اور چار میرے تو چھالیس ہجار اور سننا گھر میں بوڑی ساس اگر ہوئی اور ان کو پینسن مل رہی ہے تو اس کو بڑھا کے بھی کر دوں گا ایک ہجار روپیہ تو ساس کو بھی ایک ہجار اور بہو کو بھی ایک ہجار اور میری بہنوں پیسہ آت میں وشواس بڑھاتا ہے آپ بتاؤ جیب میں پیساؤں تے ہمت رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں ارے رہتے ہیں کی نہیں ہمت رہتی ہے کہ پیسہ تو چنتہ کی بات نہیں ہے پیسہ آت میں وشواس بھی بڑھاتا ہے اور پیسہ اجت بھی بڑھاتا ہے اگر پیسہ نہیں ہو تو کہتے ہیں لکھوہ ادھر آ اور پیسہ آگئے تو سیٹھ لکھمی چند جی ادھر آئیے ترنت نجنہ بدل جاتی ہے میری بہنوں پیار بڑھ جائے گا یہ ایک ہجار روپیہ سے ساسو ماں کہے گی کہ ایک ہجار روپیہ مینہ تو بہو کے آ رہے تو بہو کی روٹی میں بھی گھی لگا ہوئی ہے اور ساسو جی کو ملے ایک ہجار تو بہو کہے گی سونے کے پہلے پاہ دباو ماتا ہے جی کے اور پتی دیب کا بھی موڑ بدل جائے گا ان کو پتا ہے کہ چھوڑا بات تو بچا کے رکھے گی یہ تو موقع وقت میں کبھی کام آئے گا کبھی پیسہ نہیں ملے اور چہرہ اتار کے آئے اور آپ نے پوچھا پپو کے پاپا اداس کیوں کیونکہ یہ بہنیں ہیں جو پتی کی اداسی نہیں دیکھ سکتی بچوں کو دکھی دیکھ نہیں سکتی اور اگر انہوں نے کہا کہ کیا کروں پیسے کی ضرورتی پیسہ نہیں ملے تو کبھی چندہ کائی کو کر رہے ہیں میرے پاس رکھیں لوگ تندر کو چلانے کے لئے کئی کانون بنائے گئے ہیں جس سے لوگوں کو انشاست رکھا جائے لوگ سمویدھان کے مطابق چلیں جس سے دیش کی پرستیتیاں ہمیشہ سامانے بنی رہیں لیکن سوچئے اگر آپ مذہب کی نام پر کانون کو توڑتے ہیں وہ بھی وہاں جہاں سے ایک بچے کو زندگی کے مہتوہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں سے انشاست رہنا سکھایا جاتا ہے انشاست رہنا بہت ضروری ہے اور انشاست کا پالن ہر ویاقتی ہر سانسطھان ہر وباق کو کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے اب اس ماملے کو ہی دیکھ لیجئے یہ گنگا جمنا سکول جہاں علامہ اقبال کا گیت لپے آتی ہے دعا گاتے چھاترہ لگے ہیں یہ ویڈیو بھلے ہی پندرہ اگست کا بتایا جا رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسکول میں اس گیت کو ہمیشہ گایا جاتا ہے ویڈیو میں ہجاب میں نظر آ رہی چھاترہیں گیت کو گا رہی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہندو چھاترہوں کو بھی ہجاب پہنایا گیا تھا حالانکہ خلاصے کے بعد اسکول کی مانتہ کو رد کر دیا گیا تھا اسکول کے کئی ٹیچرز بھی دھرمانتران کا بھی خلاصہ کر رہے ہیں سی ایم شیوراج نے اسکول پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے تھے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس سکول میں بچوں کو اچھی شکشہ کے لیے بھیجا جاتا ہے سمویدھان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے وہی سمویدھان کا پارن نہ کہی آ جائے تو بچوں کا بھوشش کا کیا ہوگا جبالپر میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکی موڈیول کو لے کر لگاتار بڑے کھولات سے ہو رہے ہیں ہر کھولات سے حیران کر دینے والا ہے یہ آتنکی 2050 تک دیش کو مسلم راشتہ بنانے کی یوجنا پر کام کر رہے تھے اور اس کے لیے لف جہاد کو انہوں نے ہتھیار بنایا تھا آتنکیوں سے برامت ہارڈ ڈسک اور موبائل سے اس کا خلاصہ ہوا ہے ان کی ساجش ہندو لڑکیوں کو پریم جان پہ فسا کر درمانتران کرانی کی تھی گرفتار آتنکیوں کی ہارڈ ڈسک اور موبائل سے یہ خلاصہ ہوا ہے این آئی ای نے 27 مئی کو جبالپور کے تین جگہوں پر چھاپی ماری کی تھی اور تین سندگ دارتنکیوں کو گرفتار کیا تھا پوچھتا جب پتا چلا ہے کہ ان کی تار آئی ایس آئی ایس سے جڑے تھے ایسے کئی دستاویج ملے ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں لب جہاد کی اس ساجش کو ایم پی میں لگاتار انجام دیا جا رہا ہے پردیش بھر سے لگاتار ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں ان دور میں ایک سپتہ میں لب جہاد کے چار ماملے سامنے آئے ہیں پردیش کے اور بھی زلوں سے لب جہاد کے ماملے سامنے آئے ہیں ہر بار طریقہ ایسا ہوتا ہے نام بدل کر پہلے ہندو لڑکیوں سے جان پہچان پردوستی اور پیار کا ڈھونگ رچنا اس کے بعد اور دھرم پریورتن کا دباو آئی ایس آئی ایس سلکر ہجبوت تحریر تک اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے لب جہاد اور دھرمان تلوڑ کو ہتھیار بنا رکھے ہیں ان کے نشانے پر ایم پی بھی ہے اور اب ان کے پلان دوزار پچاس کے خلاصے کے بعد سرکار سلکر سرکش ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں جل ہے تو جیون ہے جل کے بینا زندگی کے کلپنا کرنا ممکن نہیں سرکار اور کئی سنستھاؤں کے دھوارا پانی کو سنرکشت کرنی کے لیے کئی درہ کے پرچار پرسار کیے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی براپرواہی کی وجہ سے جل سنکٹ گہراتا جا رہا ہے کئی بار پانی کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں اب اس تصویر کوئی دیکھئے یہ جھرنی کی طرح بہتا پانی بارش کر رہی ہیں بلکہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے یہ تصویر ہے بھوپال کے کولار پائپ لائن کی جہاں ایک بار پھر لاپرواہی کی وجہ سے پائپ لائن فٹ گئی جس سے سیکلو گیلن پانی سڑک کنارے دکانوں میں بھر گیا یہ سب کولار میں چل رہے سکس لین نرمان کی دوران ہوا اس سے دکانداروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا کئی دکانوں میں تین فٹ تک پانی جمع ہو گیا پانی کی بربادی کو دیکھ کر کئی لوگ سوال کے گھیرے میں آتے ہیں کہ آخر ایسا بار بار کیسے ہو رہا ہے اس لاپرواہی کا دوشری کون ہے آتما ہتیا کے اکثر کئی معاملے سامنے آتے رہے ہیں کوئی پاریواری کلح کی وجہ سے آتما ہتیا کر لیتا ہے تو کوئی کسی انہیں پریشانی سیاحت ہو کر ایسا قدم اٹھاتا ہے کسی کے ساتھ کچھ خلط ہو تو مانسک روپ سے پریشان ہو کر سسائیڈ جیسے قدم اکثر لوگ اٹھا لیتے ہیں ایسی خبر بہت دیکھی ہوں گی ایک اس سے ہی ملتے جلتی خبر اور سامنے آئی جس میں آتما ہتیا تو کی لیکن وجہ کیا ہے اس پر سسپنس بنا ہوا ہے دراصل رائیپور کے ایک گھر میں کام کرنے والی بائی کی بہومنزلہ امارت سے گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی موت ہونے کے بعد مہلا کے پتی نے ہتیا کاروپ لگایا انہوں تک مہلا کے پتی کے مطابق اس کے ہتیا کی گئی اور نیچے پھینکا گیا حالکہ رائیپور کے پندری پولیس الگ الگ اینگل سے اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اب ایسے میں کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا مہلا نے سوسائیڈ کیا اور اگر کیا تو کیوں اور اگر ہتیا ہوئی تو پھر مہلا کے ساتھ کیا ہوا پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے سماج میں شکشہ کا آثرب دکھنے لگا ہے لوگ بالی کا شکشہ کے پرتی جاگرک ہوئے ہیں اور مہلاوں کو سواولمبی بنانے کے لیے پریاثرت رہتے ہیں مہلاوں کی شکشہ کو لے کر سماج کی جاگرکتا کا پرمان ستنا میں تب دیکھنے کو ملا جب پوری بارات بہو کی پرکشہ سے آنے کا انتظار کر رہی تھی شادی کے ساتھ فیرے ختم ہونے کے بعد دلہن ویدائی کے پہلے بی ایڈ فائنل یئر کی پرکشہ دینے کے لیے پرکشہ کندر پہنچی اور دلہا کندر کے باہر اس کا انتظار کرتا رہا پرکشہ دے کر آنے کے بعد دلہن کو ویدھی ویدھان کے ساتھ بارات کے ساتھ ویدہ کیا گیا شکشہ کے مہتوکہ اس سے اچھا نظارہ شاید ہی کوئی اور ہو جہاں ایک دلہن شادی کے جوڑے میں پرکشہ دینے کے لیے پہنچی اور دلہا بھی اس کا انتظار کر رہا ہے یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی ایک سمیہ کے لیے تو دنگ رہ گیا بتا دیں کہ شادی کے ساتھ فیرے ختم ہونے کے بعد دلہن پرکشہ کے لیے نکلی اور اس کے بعد دولی میں آ کر بیٹھی موسیقی